اس اولاد کا ویلکم کرنا جو ہوتا ہے استقبال والے تو ویلکم کرنا کیسے ویلکم کریں گے اس کا ویلکم اسلامی طریقے سے کریں گے اس کا استقبال اسلامی طریقے سے کریں گے چھلا کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہے چھٹی کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہے ہمارے نبی جو ویلکم کرنے کا استقبال کرنے کا طریقہ بتائے وہ ہے اقیقہ کرو اقیقہ کرو یہ ہمارے مسلمانوں کو حضم نہیں ہوتا نہیں ہمارے پاس کیا ہیں یہ بوڑیاں جو کپٹین بن کے بیٹھتی ہیں چھلوں میں چھٹیوں میں رسموں میں رواجوں میں نہیں ہم پہلے سے ایسا کرتے ہوئے آرے ہیں خوران میں ہوں گا حدیثوں میں ہوں گا ہم کو کیا چھٹی نہیں کرے سو ہمارے خاندان میں کبھی ایسا گزرا چھٹی کرنا چھ کرنا ہے چھلا کرنا چھ کرنا ہے نہیں 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 اللہ کے لئے گوھر کرنا تب ہی تو ہماری اولاد پر یہ برے اثرات ہوتے ہیں اولاد کا استقبال اخیخے سے کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ترمیزی کی روایت ہے جب اولاد ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے ساتوے دن اس کا اخیخہ کرو ساتوے دن اس کا بال نکالو ساتوے دن اس کا کیا کرو اچھا سا نام رکھو کونسا دن ساتوہ دن بتائے میرے بھائیوں اللہ کے لئے گوھر کرنا آج ہم آخیخہ تو نہیں کرتے یہ چھلے چھٹیاں کرتے یا بہت سارے لوگ نہیں بھائی بال کسے کٹ کرنا ابھی تو چھوٹا بچہ ہے نا بلیڈ لگائے تو کچھ تو بھی ہو جاتا نا ارے صحابہ کے بچے نہیں کرے صحابہ کیا کرتے تھے آج بھی عمل کر کے دیکھو کیا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے یہ فائدہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے بچہ گروی ہوتا بچہ اخیخہ کے بدلے گروی ہوتا جب تک تم اخیخہ نہیں کرے جانور زبا نہیں کرے تمہارا بچہ آخی گروی سے چھٹکارہ حاصل نہیں کرتا اس لیے کیا کرنا ہے ساتھوے دن آخیخہ ساتھوے دن نام ساتھوے دن بال ساتھوے دن ہی بکرے کو زبا کرنا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لو میرے بھائیو بکرہ زبا کرنا ایک لڑکی کے لیے ایک بکرہ ہے دو لڑکوں کے لیے ایک لڑکے کے لیے مرد کے لیے دو بکرے ہیں اب یہ ساتھوے دن سننا سے ثابت ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پستا خط نہیں ہے پیسے نہیں ہیں بات میں کبھی بھی کر سکتا ہے اجازت ہے لیکن وہ کبھی بھی کا مطلب یہ نہیں لینا کہ بچے کے دادا باہر سے آنے والے ہیں مامو باہر سے آنے والے ہیں بڑا فنکشن کرنا ہے یہ تمام چیزیں کنڈیشن نہیں ہیں آپ دعوت نہیں دیئے کوئی بات نہیں آپ کو کیا ہے صرف بکرہ زبا کرنا ہے اس گوش کو تقسیم کر دینا ہے غریبوں میں دے دو اپنے اوپر بوجھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن دعوت دیئے تب بھی ٹھیک ہے منع نہیں ہے دنہ نہیں ہے لیکن اپنے اوپر بوجھ نہیں ہے صرف بکرہ زبا کرنا یہ اصل ہے ٹھیک ہے یہ ساتھوے دن عمل ہوتا ہے